محمد عمر لاہور سے پوچھتے ہیں ابھی میں نبی جواعت میں ہوں میری مرسولہ سالم مجھ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی امی ابو سے کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھنا وہ کہتا ہے کوشش کرو میں نے بہت کوشش کر لی لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا امی ابو بول رہے ہیں پڑھو میں بول رہا ہوں نہیں میرے سے نہیں پڑھائی ہو رہی ہے اس وجہ سے گھر میں کافی لڑائی ہو رہی ہے اس کا کوئی حل بتا دیں آپ نے کہا میرے سے نہیں پڑھائی ہو رہی تو تیرے سے جب پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو میرے سے کیا ہوگا بھائی میں تیرے کو کیسے سمجھاؤں گا تو جب تیرے سے پڑھائی نہیں ہو رہی تو آپ کے اببہ سے کیوں مجھے لڑوا رہے ہو میں آپ کو بولوں نہیں پڑھو آپ کے اببہ بولیں تو میرے مفتی صاحب تمہارے بچوں کے باپ ہو یا میں باپ ہوں تو اس لئے میں تو وہی بولوں گا جب آپ کے امبہ بول رہے ہیں بھائی پڑھنے کی کوشش کر لو کیوں نہیں ہو رہی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں بہرحال کوشش کر لیں تو انشاءاللہ دل لگے گا بعض دفعہ پڑھائی کا جو ٹیچر ہے نا وہ اس طرح دلچسپ انداز سے پڑھائی نہیں رہے ہوتے جس کی وجہ سے طلبہ کو اقتہا ہٹ ہونے لگتی ہے تو والدین کو چاہیے دیکھیں کہ ٹیچر پڑھا کس طرح سے رہے ہیں اتنا پیچیتا طریقہ ہوتا ہے کہ طلبہ بہو رونا شروع ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے تو ٹیچر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اگر ٹیچر اچھا مل جائے اور ایکسپلین صحیح کرتے اور تھوڑا بہت تنزو مزہ بھی کرتا ہو بچوں سے خوش دلی خوش طبی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ تھوڑے چھٹکلے لطیفوں کے ساتھ تو پھر اچھے اچھے پڑھ جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو والدین کو میں آپ کے یہ مشورہ دوں گا کہ بچے کا اگر پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو اس میں شاید اس بات کا دخل ہو کہ جو ہے وہ ٹیچر صحیح نہ ہو اور یہ کامن یہی مسئلہ ہوتا ہے بچے کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یہ بیسک بچے کی مضبوط ہوتی نہیں ہے اور اوپر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بچہ جھنجلانے لگتا ہے کہ کیا مسئبت میں ڈال دیا مجھے تو میرا خیال ہے جو سلیبس ہے اس پہ غور کرنا چاہیے بچے کے مینٹل لیول اتنا ہے بھی نہیں ہے جو چیزیں بچے کے بنیادی نہیں آتی پہلے وہ سکھائی جائیں سٹیپ بائی سٹیپ آسان سے آسان تر راستہ اختیار کیا جائے تو بچے کا دل لگ جاتا ہے